موسیقی 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 تارے لگا کر لوگوں کی مگر ان کے خلاف تو کبھی سرکار تیس نہیں کرتی کوئی ایسا ہوتا نہیں مگر یہاں تو خود بول رہے کہ میں نے کلیفیکیشن بھی دیا ہے کہ میرا کسی کی بھی حاستہ کو ٹیس پہنچانے کا کوئی منہ بقصد ہی نہیں نہ میں نے کوئی ایسا لفاظ جوش کیا کسی ویقتی ویشیس یا کسی کے دھرم کے خلاف میں نے بات کی وہ ایسا بھی نہیں ایک اشارت ہوں پڑا اس کے لیے ان کو اتھا نہیں پڑا کوئی یقین قائدہ پر انصاف ملے گا اور موسیقی صاحب نے بھی کہا ہے اور میں بھی اپنی جانب سے آپ کے مادیم سے تمام لوگوں سے ایک ہی رکویش کروں گا کیا آپ تمام سیم بڑھتیے صبر کریے قائدہ کانون پر بھروسہ رکھئے انصاف ہوگا اور کچھ ایسا مت کریں جس سے قائدہ کچھ خراب ہوگا اب کچھ اہم خبریں پچھلے کچھ دنوں سے سڑک ہاتھ ساتھ کا سلسلہ مستقل دیکھنے کو مل رہا ہے منہور گاؤں کا نوجوان مارکنڈے ندی میں تیرنے کے لیے گیا تو ڈوب کر اس کی موت ہو گئی اتلا کے مطابق بروزی توار چھٹی ہونے کی وجہ سے کتے کو نیل آنے کے لیے ندی میں اتر گیا انیل چوگلے اس کا نام ہے انیل چوگلے کو اس ندی کی گہرائی کا اندازہ نہیں آیا اور گہرائی میں اتر گیا اور وہی پر ڈوب کر اس کی موت ہو گئی کافی دیر ہونے کے باوجود گھر انیل چوگلے نہ لوٹنے پر گھر والوں نے تلاش کی تو ندی کنارے موٹر سائکل پائی گئی اس سے اندازہ لگایا گیا کہ انیل چوگلے جس کی عمریں 20 ہے ندی میں ڈوب گیا ہے تھوڑی دیر میں گام کے لوگوان جمع ہوئے لاش کو پانی سے باہر بھی نکال گیا ماملہ کاکتی پولستانی میں درج کیا گیا بسوانگلے میں گیس سیلنڈ رہاتسے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور دیگر تین کو زکمی حالت میں اسپطال پہنچا گیا زخمیوں میں سے بھی دو کی اور موت ہونے کی طرح حاصل ہی ہے جس سے مرنے والوں کی طرح چار ہو گئی ہے گیس ریگولیٹر ٹھیک سے نہ بٹانے پر ہی حادثہ ہونے کی بات کہی جاری ہے منڈے زلہ کے کیرگوڑو میں ہنوان پرچم ہٹانے کو لے کر تناؤں دیکھنے کو ملا تھا اسی طرح کا مانگ رات یم کے حبلی میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے یم کے حبلی کے درمیان میں ہنوان پرچم پولیس کی جانب سے ہٹائے جانے پر تناؤں کا ماہور دیکھا گیا کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے یم کے حبلی چلو کا میسیج وائرل کیا تو اس پی بیم آشنکر گھڑے بیل امگل کے افسر روی نائک اور دگر ذمہ داران وہاں پہنچ گئے حالات کابو میں ہونے کی بات بتائی جاری ہے ڈی کے شوکمار کے بھائی ڈی کے سوریش نے دکچن بھارت کو الگ ملک بنانے کے بیان پر بھاجپا کارکنوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ڈی کے شوکمار کے بھائی ڈی کے سوریش نے بھارت کا پھر سے بٹوارہ کرنے کی بات کی جس پر بھاجپا کارکنوں نے آج احتجاج کیا کابو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہ گا دے تیرے اتحادن شکریہ اللہ پیس